موسیقی اپوزیشن تو حکومت پر یہ تنقید کر رہی ہے کہ حکومت اور اس کے ادارے جو ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے اور معیشت ہماری ڈوب رہی ہے سیاسی کوئی حالات نہیں ہے بلکہ پاکستان ڈوب رہا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس ٹائم میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی اس ٹائم میں حقیقت تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے پاکستان کی جو اکنومک کنڈیشن تھی یا بینک ایکاؤنٹس تھے دیوالیا ہو چکے ہوئے تھے یقیناً یہ بات آن دی ریکرڈ موجود ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ نے کافی کوششیں کی اور اس میں سے ایک کوشش میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا کچھ ڈیٹا جس میں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے گزشت سال کی نسبت کافی ریکوریز کی ہیں اور پاکستان کی معیشت میں بہتری لانے کی کوشش بھی کی ہے موجودہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں بات سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ جیسے کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے پچھلے جو آٹھ مینے ہیں اس میں جو ٹارگٹ ان کے پاس تھا وہ تھا دو اشاریہ آٹھ نو آٹھ بلین کا جس میں سے ایف پی آر نے دو اشاریہ نو ایک چھے بلین کا جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ کلیکٹ کیا ہے اسی کے ساتھ انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہیں دو ہزار بیس میں وہ دو اشاریہ باسٹھ ملین تک پہنچ کے ہیں کمپیر کریں اگر لاسٹ یئر سے تو وہ دو اشاریہ ترتالیس تھے یعنی کہ آٹھ پرسنٹ انکریز ہوا ہے ایف پی آر کی سیکٹیویٹی سے اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس ڈیپوزٹ ویڈ ریٹرنز ہیں وہ انچاس اشاریہ چھے بلین کمپیر کیا جائے لاسٹ یئر سے تو وہ اکتیس بلین تھے گویا کہ ساٹھ پرسنٹ بیتری آئی ہے اسی طرح جو جولائے بیس سے دو ہزار اکیس تک پورا کا ایک جو ڈیٹا سمگل گوڈز کا ہے جو گوڈز اشیاء سمگل ہوتی ہیں ان کو سیز کرنے میں جو ایف پی آر نے کردار ادا کیا تقریباً وہ ہیں انتالیس اشاریہ باون بلین اور جو پچیس اشاریہ دس بلین جو لاسٹ یئر تھا اس کے نسبت یہ زیادہ بہتر ہوئی ہے اسی طرح مزید کچھ چیزیں بہتر ہیں جس میں کہ ایف بی آر نے اٹھارہ سو بلین جو ریوینیو کلیکٹ کیا پچھلے چار مینوں میں مارچ پچھلے عرصے میں اب جو اس نے کرنا ہے مارچ جون دو ہزار اکیس ان کا ٹاگٹ ہے کہ اٹھارہ سو بلین چار مینے میں کیے جائیں یہ سارا ڈیٹا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام کی شروع میں کہ جہاں پہ تنقید ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ گارمنٹ نے کافی چیزیں اچھی بھی کی ہیں اور اس میں ایف بی آر کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا کردار بڑا نمائیہ ہے ناظرین آج کے اس موضوع پہ جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن جو ایکچول انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی جو سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ ہے انڈکشن آف ویمن ان آرمی سپیشلی انڈین آرمی میں اس پہ ہم تھوڑی سی آپ کے ساتھ آگے چل کے بات کریں گے چونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو مورل کریکٹر ہوتا ہے کسی بھی انسٹیوشن میں آفسر کا وہ ایک بیس ہوتی ہے لیکن جو انڈیا ہے اس وقت وہاں پہ میجر جنرل کے ایک کیس کے سامنے آنے کے بعد جس میں سیکشل ہریسمنٹ کے چارجز ان پہ ہوئے ایک ویمن آفسر کے اگینسٹ تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ ہریسمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ انصاف نہیں کیا جاتا تو اس پہ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں چیئرمن بلکہ سٹوڈیو میں تو آج نہیں ہیں وہ لائن پہ ہیں کسی وجہ کی وجہ سے تو آج ہم نے کہا جیر آپ اس پہ روشنیں ڈال دیجئے چیئرمن آل پاکستان مصرم علی کے چینہ اور پاکستان کی آئین کے حالق احمدہ قصوری صاحب قصوری صاحب اسلام علیکم قصوری صاحب میں اپنے انٹرو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ ایکانومی بہتر ہو رہی ہے شقائطیں بہت زیادہ ہیں آگے رمضان بھی آ رہا ہے لیکن کچھ چیزیں پوزیٹیف میں نے ڈیٹا شیئر کیا ناظرین کے ذاتھ ساتھ ہی پھر میں نے انڈین سپریم کورٹ کا ایک ویڈیٹ بھی شیئر کر دیا جس میں ویمن کی جو انڈیکشن ہے آرمی میں اس پہ تھوڑی سی تنقید بھی کی گئی ہے لیکن میں اصل اسی سے ریلیٹڈ پاکستان انڈیا ریلیشنز کی طرف آتا ہوں سب سے امپورٹنٹ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ای سی سی کی ایک میٹنگ میں یہ اپروول تو دے دی گئی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے شگر اور کارٹن کو امپورٹ کیا جائے گا لیکن جب کیابنٹ نے اس پہ بات کی تو کیابنٹ اس کو ڈس اپروول کر دیا اور فیصلہ یہی آیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنے چاہے انٹل اینڈ انلیس اگر کوئی موف یا کوئی جو ایشو ہے ہمارا کور ایشو بیسیکلی اس کی طرف ہم موف نہیں کرتے تو میرا بنیادی سوال یہ ہے ہر چگہ یہ پوچھا جا رہا ہے آپ اس پہ بہترین رائے بھی دے سکتے ہیں کہ کیا پاکستان اور بھارت جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پیریفریل ایشوز لائک ٹریٹ کی طرف موف کریں زیادہ بہتر ہے کہ کوئی ایشو پہ بات کرنا امپورٹنٹ ہے دیکھیں عدیل بات یہ ہے کہ جو تمہیں بات کہی ہے اس میں بھی وزن ہے لیکن ہمارے جو ریلیشنز ہنڈوستان کے ساتھ ہیں وہ ان جو اخلاقیات اخلاقیات قسم کے جو اپنے ریکوائرمنٹ ہیں ان سے بہت آگے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں ایک ڈیفرنٹ قسم کا موقع اختیار کرنا پڑتا ہے آپ کی کہتے ہیں کہ بھئی اختلافات ہیں لیکن اس کا یہ تھوڑی مصول ہے کہ آپ اپنے جو کاروباری تعلقات ہیں اس میں کھچاؤ پیدا کر لیں لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں اگر میں بہت قدیم ماضی میں نہیں جا رہا ہے لیکن ابھی دو چار سال کے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں دو ہزار انیس میں پانچ اگست کو اندوستان نے یونی لیٹرلی بہترین کو دیکھیں بہترین کو بہترین بہترین انہوں نے آرٹیکل 370 کو بڑھا کر لیا اور پھر 35 جو تھا اے اس کو بھی بڑھا کر لیا جس کے دہت کوئی بھی غیر کشمیری جو تھا وہ کشمیر میں نہ جاب کسٹا تھا نہ پروپٹی کسٹا تھا کیونکہ کشمیر is a disputed territory اب آپ نے جو وہ جو جو ایک special status دیا ہوا تھا under article 370 of the Indian constitution اس کو آپ نے unilaterally withdraw کر لیا لیکن یہاں بھی معاملہ نہیں رکھا اس کے بعد جب وہاں کے لوگوں نے ایک اس کو political issue بنا کے ایک democratically انہوں نے protest کیا جو کہ ہر ایک community یا کسی برادری کا ایک right ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے جو rights جو ہیں ان کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے تو وہ protest کر سکتا ہے تو جب انہوں نے protest کیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں کرشیو لگ گیا اور وہ کرشیو جو ہے آج کا آج کے دن تک لگا ہوئے دو سال ہونے کو آ رہے ہیں اور وہ کرشیو جو ہے وہاں لگو ہوا ہے اس کرشیو کے تحت ان کی زندگیاں جو ہیں کشمیر کے لوگوں کی وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں اور وہاں صرف یہ زندگی میں ان کی مفلوج نہیں ہیں بلکہ ساتھ ساتھ جب وہ نکلتے ہیں ان تدگن کو oppose کرنے کے لیے جو کن کا پھر right ہے اسی constitutional تو پھر ان پر اپنا palette gun کے ذریعے ان کو روکا جاتا ہے جس سے کہ شنکڑوں نوجوان جو ہیں وہ اپنی جو بسیدت سے جو ہیں ان کی بسیدت ختم ہو چکی ہوئی ہے تو پھر اپنا جو ہے خواتین کے ساتھ گینگ ریپس ہیں تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے اتنی حمد ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ کا موقع بالکل کھرا ہے تو پھر آپ کو ڈرک آئے کا آپ نہ وہاں کوئی allow کر رہے ہیں ڈیپلمیٹک ڈیلیگیشنز نہ آپ وہاں allow کر رہے ہیں میڈیا کو نہ آپ allow کر رہے ہیں یومن رائٹس گروپس کو تو آپ نے ایک جو ہے آئرن کرٹن تان دکھا ہے کشمیر کے اگرل پاکہ دنیا کی نگاہ جو ہے وہ ویالی پر نہ پڑے اور ہندوستان کے ظلم و ستم اور تشددت کو آگاہی دنیا کو نہ ہو تو ایسی صورت میں اور پھر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہے انہوں نے جو اپنے ایک سیڈیزن ایکٹ بنایا مسلمانوں کی بہت ساری جو تھی اپنی ان کی رائٹس ان کو بدروہ کر لیا اور دیٹ لارڈ دیلٹ اسی انہیں ویری مزیربل مینر مسلم کمیونٹی اف انڈیا اور اس پر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں آواز بلند ہوئی خاص طور پر جو خواتین کا وہاں جو دھرنا تھا شاہین باغ میں وہ سائی دنیا نے دیکھا اسی تھی تو وہاں ہندوستان میں جو ہے اپنا جو ہے ہندو طوال کا سسٹم دروس کیا ہوئے وہ جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کو ملیہ میٹ کر رہے ہیں وہ پرسک اور چندر موریا اور اپنا اشوکہ کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور وہ محمور وزنوی اپنا غوری شہاب الدین محمد غوری اور اپنا زہیر الدین محمد بابر اور احمد شاہ عبدالی کو جو ہے ان کا ذکر اپنی تاریخ سے نکال رہے ہیں تو یہ جب چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ جمام چیزیں ہیں جو کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اختلافات ہوں بھی تو کاروبار ایسی صورت کاروبار کیسے ہو سکتا ہے جی کیسے ایسی صورت کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو بھول گئے ہیں ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ میسیج یہ دیر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پہاڑ میں جائیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے نہیں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان جو ہے یہ ایک توفہ ہے مسلمان آنے ہند کا مسلمان آنے ہند کی کا تحفظ جو ہے وہ ہماری اخلاقی اور آئینی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ کیسے تحفظ کرنا ہے ایک مضبوط پاکستان جب آپ ایک مضبوط غیر مقروز ناقابل تسکیر پاکستان سیاسی طور پر مضبوط معاشی طور پر غیر مقروز اور سیاسی اور فوجی طور پر ناقابل تسکیر پاکستان بنائیں گے تو وہ ہندوستان اور کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ڈھال ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ پیچھے پاکستان پاکستان ناقابل تسکیر در ایک ایک پانچ ملین ٹن کا سی آرڈ پلیس کر دیتے ہیں چینی کا اور کپاس کا آرڈ کر دیتے ہیں اور بغیرہ سمری گئی سمری پاس ہوی لیکن جو یہاں جو اسلی یہاں پاورز ہیں جب انہوں نے چیز کو دیکھا تو وہ جو سائے پیسرے کیا۔ اور نے ان کو پیسرے کو نہیں دیا۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلعہ یہ ہوگا کہ اب کیبرٹ نے اس پیسرے کو واپس لے لیا۔ تو کیا فیدا ہوا؟ آپ نے آپ کو خوار کیا۔ دنیا کو میں پاکستان کے اندر بھی آپ نے اپنی عزت کا وقار کو گواب اٹھے۔ اب بار بھی گواب اٹھے۔ کہ بھائی آپ نے پیسرا کیا۔ آپ نے سمری لکھی آپ نے اس کو بسکس کیا آپ کی جو اکنامک کمیٹی اسے پاس کیا آپ نے اس کو اپروف کیا کھڑے لانا جی کھڑے لانے کے نا جی کھڑے لانے کے نا جی کھڑے کیوں نہیں رہے کھڑے اس لیے نہیں رہے کہ جو اثری طاقتیں ہیں جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے ان کو تھوڑا سا آنکھیں دکھائیں کہ بھئی یہ کیا کر رہا یہ تو تم کشمی کا سوزا کر رہا ہو یہ تو کشمیریوں کو تم پیغام دے رہا ہو کہ بس تمہارا جو ہے جو بھی تمہارا اور ہمارا ناتا جو ہے بس بس اتنا ہی ہے جتنا ہم نبھا سکتے ہیں باقی ہماری اپنی بھی اکنومک انکلسٹر ہیں جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ایک بڑا بیٹ میسج کیا ہے اس سے بری نیگٹیو میسج آپ ہندوستان کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اندوستان کے جو ہے آج یہ آپ کا دپلومیٹک فیلئر ہے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا عالم یہ ہے آپ کو انوارمنٹل جو کانفرنس ہوئی اس میں چاریس دنیا کے ہیڈ اف سٹیٹس بلائے جا رہا ہے وہ پاکستان کو بڑھایا گیا وہ آپ کو کروڑہ جو آپ نے درخط لگائے تو وہ کیوں سے چلے گئے وہ فورن آفز نے کیوں نہیں ان کی موویز بنا کر اور جو دنیا کو دکھایا کر جناب ہم اپنے ملک میں ہی اس کو بہتر نہیں کر رہا بلکہ ملک سے جو بہتری ہوگی اس کا افیکٹ ملک کے دائیں بھائیں جو ہیں قوام اور ملکوں ان پر ہی جائے گا اس کا افیکٹ ملکوں ان پر ہی جائے گا ملکہ ملکوں ان پر ہی جائے گا میں پہنچے میں میں پھ corpses کی اٹھ گ تھے کہ SMS saw mehmood Kuleشی ہے اس کو پہنچا کے پیارے والد Territor پ injuriesہugی کیا ہے ミلہ پاگاتان پاکتان جensa تھے گا رو گانھیem کیا ہے کہ وہ جو کے گاندی اور نہرو نے اپنی امرے گوا کر اند اِمج بنے کہ ہندوستان is a democratic and secular state وہ اس شخص موڈی نے پورے ہندوستان کے موہ پر کھالک بل دی یہ ایک شخص جو ہے یہ ہندوستان کی سیاست کے لیے ایک بددما داغ ہے جب وہاں سے وعبازیں اٹھوئی ہیں وہ پارٹی جو کہ ہندوستان کی خالق پارٹی ہے آپ نے انہی باتوں کو آگے لے کے جانا تھا دنیا کو بتانا تھا جا کے بانز مل جاتے لندن جاتے نیو یوک جاتے واشنٹن جاتے بوس کو جاتے وہاں جا کے بتاتے وہاں سے یہ ان کی اپنی آوازیں ہیں کہ ہندوستان نہ democratic ہے نہ secular ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہندوستان سے آوازیں اٹھوئی ہیں لیکن ہمارا foreign office کا یہ چیز بڑی عام ہے جو کہ میرا ایک سوال کسوری صاحب سے بھی ہے کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان کو لائن پہ لے لیا جائے کہ پاکستان کی جو power circles ہیں اس power circles میں بھی objectives different ہیں demand objective in پاکستان کے اندر کہ پاکستان کا جو stature ہے international community میں optimistic positive رکھا جائے لیکن اس power circles میں کچھ باتیں جو سننے کو ملتی ہیں سامنے آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی جو جیو پولٹک سے جیو ایکنامکس کے طرف ہمارا سفر شروع ہوا ہے سنتال اس کے بعد سے لے گیا دھوزار اکیس کے اندر تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ جو ای سی سی کا ایک move تھا یہ اسی کی ایک قڑی ہے لیکن اس کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کچھ لوگوں کا times of پاکستان کا foreign minister کا اپنا ایک بیانیاں ہوا ہوگا لیکن حالا کیسے کسوری صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بڑا important میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا بیانیاں ابھی تبدیل ہوا security dialogue جو اسلامباد میں ہوا جیو پولٹک سے جیو ایکنامکس میں تو جو ایسی سی کا ایک move ہے پرائم منسٹر کی اس میں رضمندی شامل تھی تو اس کو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ اسی context میں move کیا گیا ہے کہ شاید اب ہم اپنی معیشت کو اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کر لیں اور پھر core issues کی طرف جائیں نفی بات یہ ہے کہ اس پر جو آپ جو ضرورت تھی کہ یہ سمری پاس ہونے پر انہوں سے پہلے اس کو قائدہ اس کو وزارت خارجہ میں بھیجا جاتا اور وزارت خارجہ کا point of view لیا جاتا because the most important ministry جو جس کی کے views would have been considered as valuable وہ وزارت خارجہ تھی اور ہے تو وزارت خارجہ کو تو کنسلٹ ہی نہیں کیا کہ آپ نے جو سمری تیار کی اس کو سمری کو وزارت خارجہ کو بھیجتے تو شاید وزارت خارجہ اپنا موقف جو ہے پاکستان کا وزا وز انڈیا وہ اس کو لکھ کے بھیجتے پاکی رہا جو آپ security dialogue ہے تو security dialogue دیکھیں بات ہوتی ہے کسی وقت اپنا کئی جب آپ جب چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے اٹھ انسیٹوشن لیول اور انفرادی طور پر باتیں کر دیتے ہیں تو پھر جو پیچھے انسیٹوشن ہوتی طاقت تو انسیٹوشن ہوتی ہے طاقت بندہ نہیں ہوتا جو دی پندہ تو اکیلا ہوتا ہے پیچھے طاقت ہوتی انسیٹوشن جب انسیٹوشن اکھڑ جائے کہ سوری it can't be done but that's that's the end of the matter انسیٹوشن جو ہے اس نے کہہ دیا it can't be done security dialogue or no security dialogue it can't be done ٹھیک ہے ٹھیک ہے قصوری صاحب بہت بہت شکریہ thank you ناسین دلچسپ ہے قصوری صاحب کے مطابق جو ہے ہم تجارت کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ بھارت نے ظلم السحطم قائم روا رکھا ہے آکوپائٹ کشمیر میں اور پاکستان کے خلاف state sponsor terrorism میں involved ہے قصوری صاحب کے مطابق جو ہے ہم نہیں move کر سکتے کو peripherally یعنی تجارت سے عام issues جو ہیں پانی تجارت ان سے کشمیر کشمیر پیلے discuss ہوگا قصوری صاحب کے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ دوبارہ آئیں گے دوسرے محمد صاحب کا تعریف کریں گے ان سے بھی باتشیت کا سلسل جارے کے ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہ اور جو حالیہ بیانیاں ہے پاکستان کا نیا بیانیاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے جیو پولٹکس سے جیو اکنومکس کی طرف یعنی کہ اب ہم نے مسائل میں نہیں پڑھنا جگڑوں میں نہیں پڑھنا اپنی معیشت کو بہتر کرنا علاقہی سطح پہ اور ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈیا ریٹائرڈ ڈاکٹر سیف ملک نے جو کہ ڈائریکٹر ہیں انڈیا سٹڈی سینٹر کے برگیڈیا ریٹائرڈ ڈاکٹر صاحب ویلکم تینکیو سیف سب میں آپ سے کچھ تفصیل بات آج کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ ایک سٹریٹیجک سٹڈی تینک ٹینک جو انسٹیچوٹ ہے اس میں ایک بڑی اہم جگہ پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سپیشلائزڈ ہوں گے اس پاکستان انڈیا ریلیشنس پہ آپ اسی کو ڈیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا سپریم کورٹ نے ایک اس کا ایک ورڈکٹ ہے جس میں جو کہ وہاں کی خواتین ہیں جن کا انڈیکشن پروسس ہے اس پہ کچھ تنقید کیا اور اپنی ایک رائے تنقید بھی کیا رائے بھی رکھی ہے جس میں کچھ عرصہ پہلے ایک میجر جنرل صاحبہ جنہوں نے سیکشلی حریس کیا تھا ایک خاتون کو اور اس کے بعد آوازیں اٹنا شروع ہو گئیں کہ ہیومن رائٹ ایکسیو اس کی طرف سے بھی کہ انصاف وہاں پہ نہیں ملتا اور اسی کے بعد سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا جس میں یہ کہا گیا کہ ایویلویشن جو کرائیٹیریا ہے اس کو کرٹسائز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انفیر مینز یوز کیے جاتے ہیں انڈیان آرمی کے اندر اور ان کا جو ایویلویشن سسٹم ہے ریکروٹمنٹ سسٹم ہے اس کو ری وزٹ کیا جائے آپ اس ورڈکٹ کے جو بنیادی روح ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ جو نکتہ اٹھایا ہے سپریم کورٹ دیفنیٹلی اس کی بیس جو ہیں وہ ایویڈنسز ہیں جو پروڈیوز کیے گئے ہیں تو سوال یہاں پہ جو اہم ترین سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آرمی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم پروفیشنل آرمی پروفیشنل آرمی میں پھر لوپ آلڈ نہیں ہوا کرتے وہ اپنی چیزوں کو ججمنٹ کو بڑا فیر طبیقے سے دیکھتے ہیں اور اس کو فیر طرائل ہوتا ہے اور بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے پھر اس پر کوئیسٹن نہیں اٹھایا جاتا ہے اور وہ ویزیبل ہوتا ہے تو اس تناظر میں جب یہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ انڈین سپریم کورٹ کا ایک دسیئن آتا ہے ایک ورڈ آتا ہے تو وہ جو کلیم ہے کہ پروفیشنل آرمی کا تو وہ کلیم تو اٹسلف ڈکلائن ہو جاتا ہے تو رہا سوال اس کا کہ جو سسٹم ہے وہ میریٹ بیسٹ نہیں رہی وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ویمز ویشیز پہ ہوتی ہیں جب چیزیں ویمز ویشیز پہ ہوتی ہیں تو اس فوج کا ایک ڈکلائن شروع ہوتا ہے جب خاص طور پہ ایک یہ ایک موریل فیکٹر بھی ہوتا ہے اور موریل فیکٹر میں وہاں کے جو سٹیٹ اپ افیرز ہیں جب یہی نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے سارے لوگوں کو انہوں نے سویسائیڈل ایکٹ کافی ہوئے تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے اس کی فوج بھی جو ہے اس وقت انڈیکلائننگ پرنٹ پہ اپارٹ فرم دی اتر پرنٹ بیچ ہاتھ رزلٹڈ انڈا ایرا آف مودی رجیم اچھا ڈاٹس اب بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈز لارجس ڈیموکریسی سیکنڈ لارجس ملیٹری اس کا حال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ بیلنس کریٹ نہیں کر پا رہے اپنی آمی کے اندر آپ جو ہے میل ڈومینٹر سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہیومن رائٹ ایکٹیویس اور پوری دنیا میں آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی کے پرالل آپ دیکھئے کہ جب آپ اپنے اندر یہ بیلنس نہیں کر پا رہے تو آپ آکوپائیڈ کشمیر میں کیا کریں گے وہاں پہ بھی ظلمہ ستم قائم رکھا ہے انڈیا کے اندر آپ کے اندر اگنس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ وہاں پہ کیسے سو میرا خیال ہے جو آپ اسے اگری کریں یا نہ کریں اپنی رائے رکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹوٹ پوٹ ہے وہاں پہ انڈیا میں جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سٹینلی اگری بات یہ ہے کہ جب انڈیا یوز تو بگر سلف پروکولیم ڈیموکریسی پلوریلسٹک سوسائیٹی اور سیکنل سٹر یہ تو ساری پرانی باتیں ماضی کے قصے ہیں آج کے ہندوستان میں یہ تمام نوشنز جو ہیں جس کو ہم ڈیموکریسی کہیں یا پلوریلسٹک سوسائیٹی کہیں یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی رہوالے سے ابھی ثابت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیگ لاؤڈر دین دی ورڈ والی بات ہے مدی رجیب میں جو ایکشن انہوں نے کی ہیں انہوں ٹونٹی انڈیا مینوریٹیز کے ساتھ جو ہو رہے ہیں اور ان مینوریٹیز کے نتیجے میں جو انسائیٹیز پیدا ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اب حسین کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہیں شکھوں کے ساتھ جو کیا اور اس کے بعد یہ جو پورے ملک میں ابھی ایک جام جام کی طرف چلنے لگے ہیں نیو دیلی کی طرف مار کنے والا ہے جو کہ اندرونی طور پہ نہیں اس کو کھوگلا کر رہی ہیں بلکہ بھرونی طور پہ بھی اس کی ریپوٹیشن پہ ایک بہت بڑا سوال ہو چکا ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ دس انفرمیشن لیب کی بات ہو یا منی لانڈرنگ کے کیسے اور سو منی ادر تینگ اس میں انڈیا بہت برے طریقے سے دنیا کے سامنے ایک سوال ہو ہے تو جو اس کا سافٹ مجھ تھا اس کے پر بہت سوال اٹھنے چروع جیس کی طرف آپ نے اشارہ کی ایک مائسف پروٹیسٹ ہونے جا رہے آپ آپ یہ اینڈیا میں مزید کیسے اس کو ڈینٹ ڈالے گئے یہ چیزیں پھر ملٹیپلائے ہوتی ہیں وہ تمام سیگمنٹ آف دی سوسائیٹی جن کو ایک کونے میں دھکیلا گیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ایک تقویت مل رہی ہے اور پھر یہ صرف منورٹی میں ہم سے مسلم مینورٹی کی بات نہیں کر رہے میں جو کلاس سیکشن پر بھیج کرتی دلچ کو لے لیں ان کے ساتھ دیکھ لیں پھر آپ نے جو بڑا کلیر لی کہا کہ ٹوٹ پور کا شکار ہے وہ سیون سٹیٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان سٹیٹس میں جو ہو رہی ہے جن کا جو وہ پر پروٹس چلو ہو رہے دو سو آٹھ سے زیادہ ڈسٹریکٹ ہیں اس وقت انڈیا میں جو اچھا اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کا جو اس کی سٹرنگ تھی اس سٹرنگ کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں جس کے نتیجے میں انڈیا اس راستے پہ چل چکا ہے جس راستے کا تعلق اس کے ٹوٹ پوٹ سے ہے اس کے ڈیکلائن سے ہے اس کے ڈس انٹیگریشن سے اسی راستے کی طرف ہی چل رائیٹ ٹھیک ہے ڈاکٹس اب میں بڑھتا ہوں اپنے نیشنل لیول کے اوپر اس کے بعد ہم بات کریں گے گر اور کارٹن اس کے پسے پردہ جو کاس تھی وہ یہی تھی کہ ہم پیریفیرل ایشو سے کوئر ایشو کی طرف جائیں اور اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور کانٹیکسٹ وہی ہے جو نیا نیاریٹیو آیا ہے جیو پالٹکس جیو اکنامکس میں تو اس پہ مزید پیش قدمی کی جائے آگے بڑھا جائے لیکن اس کو ڈس اپروف کر دیا کیابنٹ نے اور پرائیم ایشو پاکستان نے ایک میٹنگ بھی بولائی گزرشتہ روز اس پہ فیصلہ بھی آگیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کشمیر ایشو بنیادی ہے اس پہ پہلے بات کرنے دوسری طرف پرائیم ایشو انڈیا نے ایک پاسٹیف میسج بھی بیجا تھا جب عمران خان صاحب بیمار بھی تھے اس وقت پھر عمران خان صاحب نے اس پہ چواف دے دیا تو یہ ساری جو چیزیں آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پیریفرل سے کور کی طرف جایا جا سکتا ہے بیانی کی مطابق انڈیا کے کونٹیکس میں بات کرتے ہیں تو یہ موویمنٹ نہیں کونٹیکس اف کور انٹریسٹ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ آپ ریفرنگ یہ تنک انتھنک بل یعنی ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی کور انٹریسٹ کیا ہے آپ نے جنگیں کس لیے لڑی انڈیا کے ساتھ اور وہاں پہ جو ہمارے لاکھوں کشمیریوں نے خون دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ ان کا حق ملے جب آپ بنیادی ایشو کے اوپر بات نہیں کریں گے اب پریفرل ایشو سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک فٹائل مووو ہے ہم کہتے آئیں کشمیر پہ بات کریں کشمیریوں کو کشمیریوں کا حق نہیں جو کہ 1948 میں اس اور دور فلیش فلیش پوائنٹ تو میں سمجھتا ہوں یہ نیرے کہ یہ کہاں سے آیا کس نے سوچا میں نے اس لیے کہا کہ تینکنگ باوت یہ انتینک بل یہ تو پریکٹیکلی ہے ہی نہیں پاسی بل ہاں آئیں انہیں کہتے ہیں جی سب ایشو پر بات کرتے ہیں لیٹس ٹارٹ ویڈ کیشمیر آجائیں اس کے بات ٹریڈ پر آجائیں لیٹس نو آم لیکن جا آپ کو جو پرائم ایشو ہے جو کور ایشو ہے اس کو آپ سب سائیڈ میں رکھ لیں اسے کہیں جی چھوٹے موٹے معاملات سے آگے بڑھتے ہیں اور ٹریڈ کلچر سے موو کرتے ہیں تو پ یہ اتنا بڑا یہ نیریٹیو جو ہے داٹ مینز کا کمپرومائزنگ دی ڈاک ساب چونکہ وقت ہمارے پاس بھی اب محدود رہ گیا ہے تو پھر یہ ہم یہاں بھی گورنمنٹ تنقید کر دی تھی نا باقی گورنمنٹ پہ کہ جی آپ دوستیاں کر رہے ہیں تو پھر کس نے شرارت کی اندر سے یہ یہ یقیناً اس کے اوپر ایک پروب ہو رہی ہے اور گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ اس میں یقیناً پروب is going on وہ جو بھی ہوگا responsible that will be taken and tasked by the concerned department concerned people but the point is heads off last moment پہ جب یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی core interest کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے میں سمجھتا ہوں I pay gratitude to prime minister for taking a serious question کہ اس حوال کے اوپر کے جناب trade شروع کر لیتے ہیں باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے انہوں نے بالکل صحیح سمت میں صحیح decision لیا صحیح time پہ لیا تو اور ایک message بھی چلا گیا ہے ایک message domestic بھی گیا ہے اور ایک message external بھی گیا ہے اس کی دو sides ہیں domestic میں یہ کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ یقیناً ان کی ایک خطا پہ ہیں ایک ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کیونکہ sketchy thinking ہے اور دوسرا ایک message across the board انڈیا کو بھی جاتا ہے ورلڈ کو بھی جاتا ہے کہ ہم اپنے core issue کو کمپرومائز نہیں کر سکتے at the cost of trade and commercial ties one thing more there's a very close ended question doctor sahab وہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ power circles میں کچھ لوگ اس بیانیے کو support کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پہلے core نہیں پہلے peripheral issue کو ڈسکس کرنا چاہیے دیکھیں this is something to me it's a conspiracy theories مختلف چوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر لیکن who matters prime minister his cabinet this is very important مجھے چواپ مل گیا آپ کا بالکل ناظرین کو ہی مل گیا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ thank you very much one second ناظرین بڑا دلچسپ ہے اور یہی کسوری صاحب نے بھی اور ڈاکٹر ڈاکٹر سیف نے بھی یہی کہا کہ نہیں ہم پہلے core issue پہ بات کریں گے اسی کے بعد اور بیانیاں بھی یہی ہے زیارہ feelings ہیں پاکستانیوں کی کشمیریوں کی دنیا میں بہت سارے لوگوں کی کہ پہلے کشمیر issue اور اس کے بعد باقی بات بات میں کی جائے گی انڈیا کے ساتھ ناظرین جانے سے پہلے آزاد کشمیر کی انتخابات پہ بات کرتے ہیں ایک review پارلیمانی board بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں آزاد کشمیر تحریک انصاف کا یہ board ہے اور تحریک انصاف کا جو already بناوا board تھا سیف اللہ نیازی صاحب نے بنایا تھا اس پہ corruption کے الزامات ہے پارٹی کے بڑے اہم لوگ جو ہیں within the board بھی allegations لگاتے رہے ہیں کہ جی ٹکٹس بیچے جا رہے ہیں بیچنے کے meetings ہو رہی ہیں multiple چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے چیک رکھنے کے لیے ایک board بنا دیا ہے پارلیمانی board جس کو review board نظرستانی board بھی کہتے ہیں اب سارے فیصلے جو عمران خان صاحب خود کریں گے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اس board کے اندر بھی وہ لوگ جو گلگت میں جا کے corruption کر کے آئے ہیں ان پہ الزامات ہیں اگر وہ شامل ہوں گے تو پھر اس board کی کیا حسیت رہے جائے گی عمران خان صاحب اجازت دیجئے میزبان عدیل بشیر کو پروگرام تاریح پاکستان ویدہ مزاک صوری سے خدا موسیقی